امسال کی کتاب اس کا چوبیس ماں باب تُو شریروں پر رشت نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچہ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے اور علم کے وسیلہ سے کوٹھریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں دانہ آدمی زور آور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے کیونکہ تُو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاحکاروں کی کسرت میں سلامتی ہے حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے وہ پھاٹک پر مو نہیں کھول سکتا جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا ہم آکت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور تھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے اگر تو مسیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا اور کیا تیری جان کا نگے بان یہ نہیں جانتا اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق عجر نہ دے گا اے میرے بیٹے تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی اے شریر تو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھنا اس کی آرامگاہ کو غارت نہ کرنا کیونکہ صادق سات بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا مبادہ خدا مند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا کہر اس پر سے اٹھا لے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ حجر نہیں شریروں کا چراک بجھا دیا جائے گا اے میرے بیٹے خدا مند سے اور بادشاہ سے ڈر اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ کیونکہ ان پر ناگہاں آفت آئے گی اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں عدالت میں طرف داری کرنا اچھا نہیں جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے لوگ اس پر لانت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گے لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گے جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسہ دیتا ہے اپنا کام باہر تیار کر اسے اپنے لئے کھیت میں درست کر لے اور اس کے بعد اپنا گھر بنا بے سبب اپنے ہمسایہ کے خلاف گواہی نہ دینا اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا یوں نہ کہ میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا میں کاحل کے کھیت کے اور بے اقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی ثوڑی سی نیند ایک اور جب کی ضرع پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep اسی طرح تیری مفلسی رازن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی سوشل تھائی پورٹی کم از one that travel it and thai اگرانت as an armed man پاکلام کے پڑے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے آمین ایمین موسیقی